بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے اللہ کا رنگ کیا ہے آپ اور میں اللہ کے ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والأرض کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے زمینوں اور آسمان کا یہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے تو اللہ آپ کو پتہ ہے کہ نور کے بغیر روشنی کے بغیر ہم کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے تو ہماری آنکھیں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ جو ہے وہ نور ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا یعنی اللہ ہی کی وجہ سے ساری دنیا اور یہ کائنات قائم ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بکرا میں ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت ونہن لہو عابدون اللہ کا رنگ اختیار کرو اور کس کا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اللہ سے رنگ اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ میرا رنگ اختیار کرو اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے اور اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اللہ کا رنگ کیا ہے ہم کیسے اللہ کا رنگ اختیار کر سکتے ہیں ہم تو ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ناموں میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیں بھی اللہ نے زندگی اطا کیا ہے اللہ ہمیشہ قائم ہے قائم رکھنے والا ہے اللہ ہی کی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ کا رنگ کیا ہے تو ہمیں اللہ کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے اللہ قائم ہے اللہ قائم رکھنے والا ہے تو جب میں جھوٹ بولوں کوئی مجھے جانے نہ جانے اللہ تو جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا بول رہا ہوں تو مجھے اپنے دل میں یہ احساس رکھنا چاہیے کہ میں اللہ سے شرم کھاؤں اللہ کا لحاظ کروں اور جب مجھے خیال آئے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو جھوٹ بولنے سے رک جاؤں تو میں تھوڑا سا اللہ کے رنگ میں رنگ گیا اسی طرح پیارے بچوں تو اگر میں کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہوں اور میں کسی کی وہ بات جو اصل میں اس میں ہے اور اگر میں اس کے موں کے سامنے کروں تو اسے برا لگے غیبت اس کو کہتے ہیں اگر میں لوگوں میں لوگوں کی دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتا ہوں تو مجھے اس خیال سے جیسے ہی مجھے خیال آئے کہ میں تو مسلمان ہوں میں تو اللہ کے یقین رکھتا ہوں تو مجھے اس غیبت کرنے سے رک جانا چاہیے یہی اللہ کا رنگ تھوڑا سا اپنے اوپر چڑھا لینے والی بات ہے اسی طرح تو لوگ مل کر کسی کا مزاک اڑائیں یا کسی کا دل دکھائیں کسی کا نام غلط رکھیں لیکن جیسے ہی احساس ہو کہ ہاں میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے وہ تو سننے والا ہے وہ تو جاننے والا ہے وہ تو میرے دل کے اندر جو خیال ہے اس کو بھی جانتا ہے میری شہرق سے زیادہ قریب ہے تو مجھے دوسرے سے معافی مانگ دینی چاہیے اور ذرا بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے تو اللہ کا رنگ میں رنگنا ہے پھر اسی طرح کسی کے اوپر غصہ کرنا چیخنا چلانا یہ مجھے زیب نہیں دیتا اگر میں مسلمان ہوں کہ میرے ہاتھ سے میرے موں سے میری زبان سے کسی کو تکلیف ہو تو جیسے ہی مجھے خیال آئے کہ میں نے تو غلط کام کر رہا ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں تو ہم تو چوبیس گھنٹے عبادت میں ہیں اگر ہم اللہ کا خیال اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو مجھے اپنے برے کام سے باز آ جانا چاہیے اسی طرح میرے اللہ کا حکم ہے کہ رشوت نہ لو رشوت لینا اور دینا ایک مسلمان کا کام نہیں ہے تو ہمیں اللہ کے اوپر امان رکھتے ہوئے اللہ کا احساس کرتے ہوئے اس کام سے رکھ جانا چاہیے کیونکہ میں تو مسلمان ہوں میں تو اللہ پر امان رکھتا ہوں تو میرا امان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب بھی میں کوئی غلط کام کروں میرا امان مجھے رکھے کہ نہیں تم نے تو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے اسی طرح زخیرہ اندوزی کرنا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا انہیں کھانے کی نیکی چیزیں غلہ بیچنے والے جو ہیں وہ اس وجہ سے چیزیں رکھ لیتے ہیں کہ مہنگی ہوگی تو بیچیں گے اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا تو یہ بھی غلط بات ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ناف طول میں کمی کرتے ہوئے بھی مجھے اللہ کا احساس کرنا چاہیے میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس میں میں نہیں ہوتی وہ صرف اللہ کو جواب دے ہے جیسے اللہ کا خیال آتا ہے اس کے ہاتھ زبان اور کان غلط کاموں سے رکھ جاتے ہیں آئیں اہد کریں میں اور آپ اللہ کا رنگ اختیار کریں اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں ایک دوسرے کو بڑا نیچہ نیچہ دکھانا چھوڑ دیں ایک دوسرے پہ غصہ کرنا ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہر اس بندے کا حق ادا کرنا کی کوشش کریں جو میرے اور اوپر اللہ کے رب نے فرض کیا ہے امید ہے آپ اور میں انشاءاللہ آج سے پکاہت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگیں گے اچھے مسلمان اللہ کے بندے بنیں گے